make a small beginning small beginning ایک پہلا گول آپ کا بڑا نہیں ہونا چاہیے یہ یاد اکھیے vision آپ کا بڑا ہے لیکن first step کا first goal جو upset کریں گے بڑا goal مت set کریں یاد اکھیے یہ mistake بہت سے لوگ کرتے ہیں first goal ہی وہ رکھ دیئے big leg میرا leg وہاں آپ پہ اوپر جانے والا ہے ارے first step کہاں رکھو easy رکھو یہ بہت ضروری ہے آپ کا first step first goal easy ہونا چاہیے میں آپ کو دو حدیث بتاؤں گا اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے تمہیں پہنچاو صحیح بخاری کی دوسری حدیث اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ چاہے آدھا خجور ہی دے کر کیوں نہ ہو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچاو چاہے آدھا خجور ہی کیوں نہ ہو دی کر پہنچاو کیا rule ہے آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں سے first goal small رکھو کیونکہ کیا ہوتا ہے نا دنیا میں دو ٹائپ کی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں spend کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو stingی ہوتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں spend کروں گا جب ایک انسان آدھا خجور جو spend کرتا ہے آدھا خجور تو دے دو آدھا تو spend کر دو تو وہ ان لوگوں میں سے وہ لوگوں میں تھا جو نہیں spend کرتے ہیں اب وہ ان لوگوں میں ہو گیا جو spend کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو حق بات کبھی نہیں بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے خود کے لئے بولیں گے کہ میری چیز ہے مطلب لیکن صحیح اور truth کے لئے سچائی کے لئے کبھی نہیں بولیں گے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بھلے گوہ نہیں بولو آیا آپ پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو جب ایک آیت پہنچائے گا انسان تو وہ لوگوں میں تھا جو کچھ نہیں بولتے ہیں اب وہ لوگوں میں ہو گیا جو بولتے ہیں جو سچی بات صحیح بات بولتے ہیں اب یہاں کیا ہو گیا he has taken that step کو پہلا قدم لے لیا نہیں بولنے والوں میں سے بولنے میں آ گیا نہ دینے والوں میں سے دینے والوں میں آ گیا اب ایک بار first step ہو گیا تو 50 step لے سکتا ہے 100 step لے سکتا ہے first step سب سے مشکل ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے وہ first step ہے جو کتنے لوگوں کو باندھا ہوا ہے first step بڑا گول سیٹ کر کے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں vision ہے آپ کا لیکن پہلا سٹیپ آپ کا جو پہلا گول ہے وہ چھوٹا سا ہونا چاہیے دیکھیں یہ رول بناو آپ یہ رول سے biggest goals achieve کر سکتے ہیں آج آپ یہاں ہے اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا چیز باندھی ہوئی ذرا سوچو اور وہ چیز کے دیکھ چھوٹا سا گول سیٹ کرو کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ I have to do exercise physical fitness کے لئے لیکن اکسر لوگوں کا اماملہ ہے کہ کری نہیں پاتے ہیں سستی پکڑی بھی ہوتی ہے کہ ہاں we should do some workout کرنا چاہیے exercise کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں انہیں چھوٹا سا گول سیٹ کرو صرف اتنا گول سیٹ کر لو کہ میں exercise کی کپڑے پہن دوں گا اور جا کر کے صرف ایک فرس ٹریچ کر لوں گا بس آپ نے یہ کر لیا تو پوری exercise بھی کر لیں گے یہ فرس ٹیپ سٹارٹ کرنا ہے ایک سٹوڈنٹ ہے جو پڑ نہیں پا رہا ہے بک بند ہے ہم اسے کہتے ہیں فرس گول سیٹ کرو کہ میں بک کھول کر کے دو لائن پڑ لوں گا دو لائن پڑ لیا تو دو سو لائن پڑ لے گا لیکن وہ دو لائن سب سے مشکل ہوتی ہے وہ بک کھولنا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ exam آ رہے ہیں آ رہے ہیں ابھی سے پڑنا چاہیے ایک انسان multiple times گول سیٹ کرے گا کہ میرا گول یہ ہے کہ میں ڈیلی دو بار تین بار صرف بیٹ کر کے کھول کر کے دو لائن پڑنا میرا گول ہے بس دو لائن three times a day دو لائن پڑنا میرا گول ہے بس اتنا گول سیٹ کیا سٹارٹ ہو گیا اب دو سو لائن پڑ لے گا he has to sit down اور وہ پہلا قدم اسے لینا ہے بس تو آپ کیا کریے منی گول بناو میں یہ چھوٹا سا گول اچیف کروں گا چھوٹا سا گول آپ نے اچیف کر لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے ایک sense of achievement آتا ہے ایک satisfaction پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا اب کیا ہوگا second goal third goal جس نے ایک آیت بول دیا تو وہ خاموشی کے اندھیروں سے باہر نکلا اور وہ بات کرنے والوں میں بن گیا اب بلکہ میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ اس حدیث پر بھی act کریں ایک آیت معلوم ہے ایک آیت بات کرو آدھا خجور ہے آدھا خجور بھی دو دو روپے ہیں پانچ روپے ہیں وہ بھی سپینڈ کرو پانچ روپے آپ نے سپینڈ کیے نا تو پانچ کرو روپے بھی کھل سپینڈ کر دوں گے آپ کے پاس ہوں گے تو اسی لئے نبی سلاسیم نے کہا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی کہ آدمی تنگی میں بھی سپینڈ کرے کچھ تو سپینڈ کرو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جب ہوتی ہے جب ایک انسان وہ سپینڈ کرتا ہے تو وہ اس کنجوسی سے باہر نکلتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس چیز سے باہر نکل اور اسٹیپ کی کئی حدیثیں ہیں اسی طرح وہ فرسٹ مینی گول وہ فرسٹ سٹیپ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے